امران خان ہٹلر موڈی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھانے میں مظروف امریکی میڈیا کو انٹیویو میں کہا کہ موڈی کے گھمن نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی کا خطشہ ہے اقوام متحدہ مسئلہ حل کر آئے مزید بولے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت پر گمزن ہے مشکل وقت گزر چکا افغانستان میں امن کے لیے امریکہ طالبان مذاکرات بحال ہونے چاہیے امریکی صدر کا پاکستان اور بھارت سے اقتلافات قتم کرنے پر زور ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امران خان اور موڈی کے ساتھ ملاقاتوں میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی دونوں ملک چاہیں تو تنازع کے حل میں مدد کے لیے تیار ہیں معاملہ کافی سنگین ہے مگر امید ہے جلد بہتری آئے گی پاکستان، ترکی اور ملائشیا، اسلام اور کشمیریوں کے لیے یک زبان امران خان، مہاتیر محمد اور طیب اردوان کا خطے اور عالمی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے انگریزی زبان میں مشترے کا ٹی وی چینل شروع کرنے کا فیصلہ وزیر آزم نے دونوں رہنماؤں کا کشمیر سے متعلق موقف سراہا وزیر آزم آج بھی عالمی رہنماؤں اور وفود سے ملاقاتیں کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بترین کرفیوں کو ترپن روز ہو گئے برطانوی لیبر پارٹی کا مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر اظہار تشویش عالمی مبسرین کو وادی میں جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ سالانہ پارٹی کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق متفقہ قراردات بھی منصور برطانیہ میں بھارتی مشن آکھ بگولا لیبر فرنڈز آف انڈیا کے ساتھ شائعہ منصور کر دیا اقوام متحدہ نے حافظ سعید کو بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے کی محدود اجازت دے دی حافظ سعید خاندانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ماہانہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک راکم بینک اکاؤنٹ سے نکلوا سکیں گے میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے سے اموات انتالیس ہو گئیں پانسو ناسی زکنی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے حکومتی امداد کے ساتھ عالمی ادارہ سہت کے جانب سے عدویات متاثرہ علاقوں میں بھیجتی ہیں پنجاب حکومت کبھی متاثرین کے لیے امدادی اشیا کا ٹرک بھیجنے کا فیصلہ آرمی چیپ کا زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ امدادی کاروائیوں میں مصروف ٹیموں کو سیول انتظامیہ کی بھرپور مدد کی ہدایت ایلن جی کیس شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور شیخ عمران الحق کے جسمان ریمانڈ میں توسیع کی استدام استرد اعتصاب عدالت نے تینوں ملزمان کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل پھیج دیا گیارہ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شاہد خاکان عباسی نے اپنا بیان عدالت میں جمع کرا دیا میڈیا گفتگو میں سابق وزیر آزم نے اپنے کیس کا ٹرائل اوپن کورٹ سے کروانے کا مطالبہ کر دیا لیاقت قائم قانی کے گرد گھیرا مزید تنگ نیپ کا سابق ڈی جی پاکس کی دوسری بیوی کے گھر پر بیچ آپا اہم دستاویزات حاصل کر لی گئیں لیاقت قائم قانی کے فرنٹ مینوں سے بھی تحقیقات شروع پاکس کی اثر نوح تعمیر کے لیے دیے جانے والے ٹھیکوں کی چاند بین کی جائے گی کراچی کی تین مبینہ جالی کامپنی اس کو نو کروڑ روپے ٹیکس ریٹرن کا کیس سپریم کورٹ نے غیر تسلی بخش جواب پر ایف بی آر حکام کو جھاڑ پلا دی آپ کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں اپنے افسران کو بچا رہے ہیں شبر صاحب بتائیں راکم کس کی جیب میں گئی جسٹس گلزار احمد کریم آکس عدالت نے چیئرمن ایف بی آر کی مزید محلت دینے کی استعدادہ مسترد کر دی سما تین ماہ تک ملتگ سواد کے نواہی علاقہ مٹہ دار مئی میں باپ نے بیٹے کو چور سمجھ کر قتل کر دیا گھر میں چند روز قبل چوری کی واردات ہوئی مالک مکان رات کے وقت پہرہ دے رہا تھا بیٹا کچن میں کھانا کھانے داقل ہوا والد نے غلطی سے چور سمجھ کر فائرنگ کر دی پولیس نے ملزن کو گرفتار کر لیا ڈینگی کا ڈنگ مزید تیز مریضوں کی تعداد کم نہ ہو سکی پنزاب میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی خیبر پختونخواہ میں بھی متاثرین تین ہزار سے تجاوز کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک سو اسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے شہر قائد میں بھی مزید ایک سو بارہ افراد میں وائرس کنفرم ہوا تعداد ستائیس سو ساٹھ ہو گئی مرگی کے گوشت کی سرکاری قیمت اور مارکیٹ ریٹ میں تائیس روپے کا فرق حکومت نے فی کلو دو سو پینتالیس روپے مقرر کی مارکیٹ کمیٹی نے ریٹ لسٹ دو سو اٹھ سٹھ روپے نکال دی مرگی کے گوشت کی مہنگے داموں فروق چاری کراچی والے تیار رہیں بھارت میں ہوا کے کم دباؤ سے بننے والا سسٹم شام تک شہر میں داخل ہوگا کل شام میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان آئندہ دو دن وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ بادل برستے رہیں گے آج ہوا میں نمی کا تناسک 63 فیصد ریکارڈ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا کراچی میں وقفے وقفے سے بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار ادھر ویو ریچرڈ کے بعد ایک اور سابق ویسٹ انڈین کریکٹر کی پاکستان آمد ممکنہ طور پر پاکستان سری لنکا آخری ون ڈے بھی دیکھیں گے اور امریکہ نے سونے کا بنا نیچے منخ کا تابوت مصر کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا تابوت مصر سے دوہزار گیارہ میں چوری کیا گیا تھا اندازہ کے مطابق تابوت پچاس سے ایک سو پچاس سال قبل مسیح پرانا ہے میٹروپولٹن میوزیم آف آرٹ نے دوہزار سترہ میں خریدا تھا بعد میں مصر سے چوری ہونے کی تصدیق ہوئی موسیقی